اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور آج کا ولوگ میں نے شام سے شروع کیا ہے تو اس وقت شام کے چار بج رہے ہیں اور ہم لوگ شام کی چائے پی رہے ہیں بچوں نے کہا محمد چائے بسکٹ کھانا ہے تو میں نے ان کے لیے بھی چائے بنا لی تو پھر میں نے پہلے ان کا ویڈیو بنا لیا تو تب تک ہم لوگ چائے بسکٹ کھاتے ہیں اس کے بعد پھر میں کوکنگ کروں گے اپنے رات کے لیے تو تو جی یہ ہے آج کی کوکنگ اور میں بنا رہی ہوں میکرونی یہ ایک پیکٹ میکرونی لیا ہے اور آلو کٹنگ کیے ہیں کیوبز میں چھوٹے چھوٹے اور پیاز لیا ہے اور چکن کیوبز ہے اور ٹیماٹر پیسٹ ایک ٹیماٹر بھی کٹنگ کرنا ہے مجھے کیونکہ میں ساتھ میں ٹیماٹر بھی ڈالوں گی لیکن میں پہلے میکرونی بوائل کر لیتی ہوں اس کے لیے پانی بوائل کر لوں گے پہلے اور پانی میں میں نے نمک بھی آئٹ کر دیا ساتھ میں تاکہ اس میکرونی میں اس کا فلیور آجائے نمک کا اور تھوڑا سا آئل ڈال رہی ہوں تاکہ جب میں میکرونی کے پانی نکالوں تو یہ آپس میں چپکے نہیں تو جب تک پانی میں بوائل آتا ہے اور میں یہ ایک پیکٹ اس میں آئٹ کروں گی بوائل ہونے کے بعد تو ویٹ کرتے ہیں جب تک پانی بوائل ہوتا ہے تو میں نے یہ ایک ٹیماٹر کٹنگ کر لیا جب تک پانی بوائل ہوتا ہے تو میں نے اس میں یہ حل دی اور مرچے آئٹ کیے میں بلکل سمپل جیسے میرے گھر میں بنتے ہیں میں بلکل ویسے ہی بنا رہی ہوں کوئی اس میں زیادہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں میں نہیں آئٹ کر رہی ہوں لال مرچے لیے ہیں حل دی لیے ہیں آدھرک لیسن کا پیسٹ ہے اور یہ چکن کیوپس اور یہ پیاز لیے ہیں میں نے لیکن تھوڑے زیادہ سب سمان تیار ہے اب چیک کرتے ہیں پانی بوائل ہو گیا پانی اچھے سے بوائل ہو چکا ہے اور اب میں اس میں میکرونی آٹ کروں گی تو جی جتنی بھی بہنیں مجھے میسیج کمنٹس کر رہی ہیں کہ ان کو میرا ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو میں ان کو بہت شکریہ دہ کرتی ہوں کہ وہ میرا ویڈیو پسند کر رہی ہیں اور وہ مجھے کمنٹس کر کے بتاتی ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب ان کا کمنٹس آتا ہے اور وہ میری ویڈیو کو سمجھتی ہیں آپ جیسے آج میجھے ایک فلیپینی لڑکی کا کمنٹس آیا تو انہوں نے میرا ویڈیو لائک کیا ہے اور جب میں کمنٹس بھی کیا ہے مجھے تو اسی طرح خوشی ہوتی ہے جب آپ کسی کے کمنٹس پڑھتے ہیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے تو میں ان سب کا بہت شکریہ دہ کرتی ہوں جو میرا ویڈیو دیکھ کر اسے پسند کر کے اور کمنٹس کرتے ہیں اور میں اسی لئے آپ لوگوں سے بھی کہتی ہوں کہ پلیز آپ لوگ اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگے تو آپ اس کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اب اس کے ساتھ بیل کا نشان بھی ہے اس کو بھی کلک کریں تاکہ آپ جیسے ہی بیل کے نشان کو کلک کریں گے تو آپ کے پاس میرا ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا یہ میں نے بوائل کر لیا ہے یہ دیکھیں بوائل ہو گئے ہیں میکرانی اچھے سے اور میں نے اس کو نکال کے سائٹ پہ رکھ دیا ہے اور میں تھوڑا سا دھنیا لے رہی ہوں یہ بھی میں نے ساتھی آلو کے رکھ دیا ہے کیونکہ مجھے سامان وہاں لے کر کے جانا ہے کیچن میں ابھی میں جب دھنیا نکال رہی تھی تو اس میں تھوڑا سا مجھے نمی لگی تو میں نے اس کو تھوڑا سا الگ الگ پتے کر کے یعنی اس کو ہوا میں رکھ دیا تاکہ اس کی یہ نمی ختم ہو جائے کیونکہ ابھی یہ دو دن اور چلے گا تو ورنہ اس کے پتے خراب شروع ہونے لگ جائیں گے چلیں اس کو رکھتی ہوں سائٹ میں اور اب میں یہ میکرانی کا مسالہ تیار کر رہی ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پتیلہ گرم ہو گیا ہے اب میں اس میں آئل آئل ڈالوں گی کل کا جو میں نے ویڈیو جو اپنا اپلوڈ کیا تھا وہ تھا میرا اسکین اسکین کیر تو اس میں 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 نے صرف وہ جو چیزیں جو دکھائی ہیں وہ صرف اس لیے وہ میں یوز کرتی ہوں تو وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ میں اپنا اپنی اسکین کے لیے کیا کیا چیزیں یوز کرتی ہوں باہر کی بھی پروڈیک تھوڑا سی یوز کرتی ہوں اب جیسے مجھے اگر وہ اسکرب چاہیے تھا کیا کہتے ہیں فیشل کرنے کے لیے تو میں وہ بھی لے کر کے آئی تھی اور میں فیشل کا سامان میں فیشل میں زیادہ استعمال نہیں کرتی ہوں یعنی چیزیں زیادہ نہیں ہیں میرے پاس کریم ہے فیشل کی اور اسکرب ہے مارکس ہے تو مارکس میں ملتانی مٹی کا بھی لگا لیتی ہوں اور کیا کہتے ہیں اس کا بھی ایک بلیک مارکس ہے میرے پاس میں وہ بھی لگا لیتی ہوں تو جی میں نے اس میں ٹیماتر آلو اور چکن کیوبز ایڈ کر دیا ہے شاید میں نے باتیں باتوں میں دیہان نہیں دیا اور یہ میں ٹیماتر پیسٹ اس میں ڈال رہی ہوں دیکھ سکتے آپ اس میں سے میں نے آدھا یوز کر لیا تھا تو اس لئے یہ آدھا تھا تو یہ میں پورا ڈال رہی ہوں اس کے اندر اور میں اس کو اچھے سے میکس کر لوں گی اب اب میں اس میں تھوڑا سا نمک اٹھ کر رہی ہوں چکن کیوبز ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں اب میں اس میں میکرونی ڈال رہی ہوں یہ میکرونی بلکل بھی آپس میں چپکے نہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی اسی طرح میں اپنا جو بھی اپنی جو روٹین میں ہوتی ہے میں اپنا کام کرتی ہوں اس کا بھی ساتھ میں ویڈیو بنا لیتی ہوں تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں تو اگر آپ لوگ کو اچھا لگتا ہے اگر آپ لوگ کو میرا یہ بتانا اچھا لگتا ہے تو پلیز آپ مجھے کمنٹس کر کے بتائیے اور میں جیسے پہلے والی ویڈیو میں کہا تھا کہ میں اپنا ہاتھوں کا پیروں کا شیرہ جو اسے کہتے ہیں وہ بھی میں خود ہی کرتی ہوں گھر میں تو انشاءاللہ میں اپنی نیکس ویڈیو میں وہ بھی کرنے کی اور اس کا جو ویکس ہے اس کو ہلاوہ ویکس کہتے ہیں وہ میں گھر میں ہی بناتی ہوں اور وہ ایزی رہتا ہے اس سے آپ کا ویکس کرنا بہت ایزی رہتا ہے آپ اکیلے جیسے اپنے خود سے ہینڈلی کر سکتے اس کو کرنا تو مجھے وہ بہت ایزی لگتا ہے پہلے میں دوسرا والا کرتی تھی لیکن اس میں اتارو وہ بہت مشکل تھا تب تک مجھے ہلاوہ ویکس کا نہیں پتا تھا لیکن اب مجھے اچھے سے بنانا آگیا ہے اور میں نے دو دفعہ بنا لیا تو میں نے انشاءاللہ جب بناؤں گی تو اس کا ویڈیو بناؤں گی تو یہ میکرونی تیار ہو گئے ہیں اور جیسے ہی تیار بچوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ ممہ ہمیں میکرونی دو ہمیں کھانا کھانا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں پہلے اس کا اپنا ایک فائنل لک بنا لوں بچوں کو میکرونی بہت پسند ہے تو اس لیے وہ جیسے ہی بنتے تو شروع ہو جاتے کھانے کے لیے تو ہلدی اور مرچوں کے علاوہ بچے جب کھائیں گے تو اس میں کیچپ کر لیں گے اور میں کھاؤں گی یا میرے ہزبن کھائیں گے تو ہمیں چلی سوس آتا ہے وہ ہم لوگ ایٹ کر لیتے تو اس سے ذائقہ اور اچھا ہو جاتا ہے تو جی اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو آپ اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹس کر کے مجھے بتائیے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ